سب اس معاملے پر کافی تفصیل سے ہماری باتیں ہوئی ہیں پورے سیشن میں چلتی آ رہی ہے میرے خیال سے کوئی سپیشل کمیٹی کے لیے تحریک لاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دن دوستوں کی نشاندہی پر چیف کیسکو کو یہاں پر بلایا گیا حکومت بلوچستان کے تمام ایم پی اے صاحبان بیٹھے تھے آج محترم جان جمالی صاحب اور سردار یارواندرین صاحب کی آواز بھی اس میں شامل ہو گئی ہے میرے پاس یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے دیکھیں میں اس دن بھی میں نے اس دن میٹنگ میں بھی یہی بات کی ہم اپنے سارے مسائل کال یہ سمجھتے ہیں کہ چیف کیسکو ہے چیف ایگزیکٹیو ہے کیسکو کا ہم نے اس دن بھی کہا بلکہ آج سے دو سال تین سال پہلے سے جب بجلی پر مسلسل بات ہو رہی ہے ہم نے مدلل انداز میں یہ کہا کہ حکومت بلوچستان کی کوئی پالسی نہیں ہے انرجی کی حکومت بلوچستان کی بجلی سے متعلق کوئی پالسی کوئی روڈ میپ کوئی ان کے پاس کوئی ایک پیپر بھی نہیں ہے کہ بلوچستان میں بجلی کا بوران کیسے ختم کیا جائے اور ہم نے بار بار یہ بات کی جس طرح ملک صاحب نے ابھی کہا نظیر صاحب نے کہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے میں تو صرف پینے کے پانی نہیں میں نے کہا لوگوں کی ساری زندگی کا انصار بجلی کے ساتھ ہے ہماری تجارت ہماری تعلیم ہمارا روزگار ہماری زراعت ہماری سب کچھ اٹھنا بیٹھنا بلوچستان میں اب صرف بجلی رہ گئی ہے ہماری اپنی گیس سے تو ہم محروم ہیں یہ میرے پاس ایک کتاب ہے پاکستان انرجی بک 2018 کی اس کی 19 کا بھی ورجن میرے پاس پڑھا ہے یہ اس کا جو الیکٹسٹی کا سیکشن ہے جو بجلی کا سیکشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انسٹالٹ کپیسٹی پاکستان کی 33,556 میگا وات ہے جبکہ اس کی جنریشن 31,000 گیگا وات پر آور ہے اس میں اس وقت امپورٹ جو ہو رہا ہے اب ایران سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں بلوچستان کے لیے 556 گیگا وات پر آور ہے اور جس وقت جو کنزمشن ہے پاکستان میں وہ 1,6,000 گیگا وات پر آور ہے یعنی 1,3,000 میں سے صرف 1,6,000 جنابے والا 26,000 گیگا وات پر آور بجلی پاکستان میں سرپلس ہے جب میں سیپیک سے متعلق ایک کراداد لائیا تھا یہاں پر اب سب نے منظور کیا ہم نے کہا سیپیک صرف سڑکوں کا نام نہیں ہے سیپیک صرف پلوں کا نام نہیں ہے سیپیک صرف گوادر پر ایک چوٹے سے برج بندرگاہ بنانے کا نام نہیں ہے سیپیک سے جنابے والا 27,000 سے 28,000 گیگا وات بجلی پیدا کرنے کے 12 منصوبے بنائے گئے ہیں ان 12 منصوبوں سے اس وقت جنابے والا پاکستان میں سرپلس بجلی ہے پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے صرف جانمہمد جمالی صاحب نے اچھی بات کی کہ بلوچستان ستیلہ ایک صوبہ ہے اور بلوچستان کی ستیلہ پن کی وجہ حکومت ہے اگر اس طرح کی حکومت بیٹھے گی جس کے پاس کوئی پالسی نہیں ہے جس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے جس کے پاس کوئی قابلیت نہیں ہے جس کوئی معلومات نہیں ہے کہ بجلی کہاں پیدا ہوتی ہے کیسے لائے جائے میں نے اس دن اس میٹنگ میں بھی یہی بات کی تھی کہ خیبر پختونخواہ ہم سے ایک ازار قدم آگے ہے آج انہوں نے آج انہوں نے جنابے والا خیبر پختونخواہ کی حکومت نے خیبر پختونخواہ کی حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ خیبر پختونخواہ کا خیبر پختونخواہ کا چانسمیشن اور ڈسپیچ جو نے جمعی بنائی جائے وہ اسلام آباد کے مقابلے میں آگیا ہے ہمارے ہمارے گربون میں بلبنی جلتے اور یہاں پر دس دس گھنٹے کی میچنگیں ہوتی ہیں کیابنٹ کی دس دس گھنٹے کی میچنگوں سے کیا پلوچستان کی لوگوں کو بجری ملے گی کیا پانی ملے گا کیا پانی ملے گا مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کتنی بجری پیدا کرتا ہے انہی جی کے پینسٹر بیٹھے ہوئے ایک معلومات ان کے ساتھ نہیں ہوتی کیسے یہ صوبہ ترقی کرے گا اندے گنگے بیروں کا حکومت بنا کے بلوچستان کو آپ لوگوں نے اندے گنگے اور بیرے بنا دیئے ہیں چنابے سپیکر ہم یہ سمجھتے ہیں یار محمد دین صاحب نے اچھی بات کی کوئی یہ حکومت کی ذبہ داری ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو بجلی فرام کرے لیکن اس نے لوگوں کو اندیروں میں تک ہل دیا ہے ہم ہم مجبور ہیں ہم مجبور ہیں ہم لیڈ لینے کے لیے تیار ہیں ہم جائیں گے بلوچستان کا کیس لڑیں گے آپ آوس کی ایک کمیٹی بنائیں آوس کی کمیٹی بنائیں ہم جائیں گے اسلام آباد اب گورنمنٹ کی پیسے کی خرچے کی ضرورت نہیں ہم جائیں گے بلوچستان کو اس اندیروں کے نکالنے کی بات کریں گے آرڈرین داؤس آرڈرین داؤس آپ تشریف ہے